موسیقی 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 خاتون نبی المحسلین پر یہ بالکل صحیح آپ نے فرمایا ہے کہ ہم نے کیڈیے کو اس لیے بحال کیا تھا کہ ہم کیڈیے ملازمین کی کیڈیے ملازمین کی بہتری کے لیے کیڈیے ملازمین کی پرموشن کے لیے کیڈیے ملازمین کی تنخواں کے لیے کیڈیے ملازمین کے بچوں کے لیے اور جن کو پلوٹ نہ ملے ان کو پلوٹ دلانے کے حوالے سے اور دیگر جو مراتیں جیسے میڈیکل تھا میڈیکل کو اور اسی طرح کرانے کے حوالے سے یہ تمام چیزیں ہمارے اس طرح مددی نظر تھی جب ہم پٹیشن داخل کر رہے تھے لیکن جب کیڈیے بحال ہوا کیڈیے ملازمین کی پٹیشن کے ذریعے سے تو اس وقت اس وقت بحال ہونے کے بعد سب سے پہلے تو ہمیں یہ پریشانی علاہ کہ پورے سیوک سینٹر پر کیم سی والوں کا قبضہ تھا یہاں پہ کبوتر کے دربے بنے ہوئے تھے ایک ایک آدمی دو دو فٹ کی جگہوں پہ یہاں پہ انہوں نے اپنے آفیس بنائے ہوئے تھے تو آدھا سے زیادہ وقت تو ہمارا اس میں گزر گیا کہ ان کو یہاں سے خالی کریں اور وہ کسی طرح خالی کرنے کے لیے تیار نہیں تھے پھر اس کے بعد وہ خالی بھی ان سے کرایا کسی طریقے سے اللہ کا شکر دا کرتا ہوں کہ آج ہم جس حالت میں بھی ہیں کم از کم اپنے سیوک سینٹر میں آزاد آنا سانس لے رہے ہیں اور کناچی دونو اتھارٹی کے حوالے سے کام کر رہے ہیں یہ پرودگار کا احسان ہے اور جہاں تک یہ سلیدی کیا اس کا معاملہ تھے تو ڈاکٹر سیفور رمان جب وہ یہاں پہ آئے تھے تو ہم تقریباً ٹریک پہ چلنا شروع ہو گئے تھے تو دو اوکشن انہوں نے کرائے تھے اور دو اوکشن کرانے کے بعد جو ہمارا نیکس کرنا میں ہمیں پبلک آفسنگ کا سیکٹر کھلنے والا تھا اور دوسرا ہمارے جو پلوٹ تھے کمرشل پلوٹ وہ نکلنے والے تھے وہ ایک بڑی اچھی اس کے ذریعے سے ہماری اماؤنٹ جو ہے وہ آ رہی تھی اور جس کے ذریعے سے ہمارے تمام جو سیلری تھی پینشن تھی اور ریٹائر بازمین کی باجبت تھے ہم اس میں سے اس کے اندر سے نکل جاتے ہیں لیکن بس جو خدا کرتا وہ بہتر کرتا ہے پھر ایک دم کرونا آ گیا اب جب کرونا آ گیا تو آپ کے سامنے بھی ہے کہ ہمارے پانچ چھے مہینے جو ہے وہ بگر کسی بھی اس کے جو ہے وہ بند ہو گیا ہے اور بند وہ سیوک سینٹر کے اندر تالے پورے پاکستان کے کیا پوری گنیا کے اندر جو ہے معاشی صورتیال بلی خراب ہو گئی اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ کئی ڈی ایک اندر بھی صورتیال خراب ہو گئی اب اس کے بعد تھوڑا سا وقت ہوا تھا پھر یہ سلابی صورتیال پیدا ہو گئی بارشوں کی صورتیال پیدا ہو گئی اب کوئی گھر سے نکلے نہیں تو کیا کریں گے بتائیں اب لازم بات ہے کوئی ہماری حامدانی کا ذریعہ نہیں ہے جو سندھ گورپیڈ ہم کو دیتی ہے وہ تقریباً ہمیں 20 کروڑ اور کچھ 40 لاکھ روپے دیتی ہے اب اس کے اندر ہمارے ٹوڑل اخراجات تقریباً 33 کروڑ روپے کے ہیں جو سندھ گورپیڈ ہی تھی 20 کروڑ روپے اور کچھ سمسنگ اور باقی ہم اپنے ریکووری سے 13-14 کروڑ پیدا کرتے تھے لیکن جب سے یہ کروڑا آیا اور سلابی صورت ہے پہ تو ہمارے تقریباً 7-8 مہینے بگر کسی ریکووری کے یہ گزرے ہیں اور یہ کس طرح مسئبت سے ہم نے گزارے ہیں اس کے اندازہ سے کسی کو نہیں ہے اب اس کے اندر لازم بات ہے ہم پہ مسئبت تو آنی تھی اور یہ مسئبت بھی آئی کہ میڈیکل بند ہو گیا جو لوگوں کو پیسے دینے تھے اس کے آکاؤنٹ کے اندر سے ریٹائیمنٹ کے وہ بھی نہیں دے سکے حتیٰ کہ آخری اب اس مہینے کے اندر ہمارے پاس سیلری دینے کے پیسے بھی نہیں رہے اور اوپر سے پھر یہاں پہ آئی کورڈ نے ایک اور حکم نازل فرما دیا کہ آپ جو اس حالت کے اندر بھی دس پرسنٹ کم از کم آپ جو ہے امپلائیس کو جو ریٹائیمنٹ ہو گئے ہیں ان کو دیں تو ان کے 24 کورڈ روپے ان کے الادہ کرنا اپنے تیرہ کو الادہ کرنا 20 کورڈ روپے یہ کر کے ہمارے پاس تو بچا نہیں وہ یہی وجہ ہے کہ آج ہم تقریباً تین سیلرییاں پیچھے ہو گئے ہیں تین سیلرییاں اس وقت جو ہے سندھ گورنمنٹ کے اوپر ہمارے موجود ہیں لیکن چونکہ وہ تو ہر مہینے سر اپنے اس مد میں چیک دیتے ہیں تو ان سے تو گھلا نہیں ہے شیخ صاحب ایک بات اور بھی ہے ابیشک کے دنیا بھر میں لوگ ڈاؤن آیا دنیا بھر میں کرونا وائرس نے پوری دنیا کو لپیٹ میں اپنی لے لیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ کافی جگہ پہ بہتری آنے کی سچویشن صورتحال ہو رہی ہے اور کی بھی جا رہی ہے لیکن کیڑ یہ جو ہے وہ دن بہ دن وہ سندھ گورنمنٹ تر دیکھ رہا ہوتا ہے آج تک اپنے پیروں پر نہیں کھڑا ہو سکتا کیا وجہ آتے ہیں افسران ناہل بتا جا سکتے ہیں یا کہ ڈی جی جو جس میں جلدیلی چینج کیے جاتے ہیں کیا کہ وہاں پر جو ڈی جی ہے وہ ناہل ہیں کیا کہیں گے نہیں اس کے اندر کنا میں میری رائے دوسری ہے وہ یہ ہے کہ کرونا اور یہ سلابی صورتحال کے بارشوں کی وجہ سے سب سے بڑا تو کرونا تھا کرونا کے اندر کوئی لاکڈاؤن تھا کوئی نکل ہی نہیں سکتا تھا نہ لینے والا جس کی زمین ہے نہ لینے والا آرہا نہ ہی وہ افراد آرہے ہیں جن کو دینا ہے یا بیشتنا ہے سمجھے تو جب تک کچھ لینے والا ہو دینے والا نہ ہو تو کیسے وہ ادارہ چلے گا تمہارا کام تو لینے لازم بات ہے ٹرانسفار ایموٹیشن ہے زمینوں کا بیشنا ہے کمرشل کا بیشنا ہے تو وہ تو پانچ چھے مہینے تو بلکل سری سے ہی بند ہو گیا نا پورا کسی ایر میں پورا آپ پاکستان کی صورتحال دیکھ لیں اور کیری صورتحال دیکھ لیں اس کے بہوجود بھی کسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ سیرری کو ان مہینوں میں جائے رکھا لیکن یہ آخری کرام وقت میں آکے ہم تھوڑے سے زیادہ تکلیف کے اندر آگئے اور تکلیف کے اندر یہ ہوا کہ ہمیں جو ریکوری سے تھے وہ ریکوری کی جو پیسے بھی آنے تھے وہ جو ریٹائرمنٹ کے اندر جانے تھے اس میں چلے گئے لیکن شیخ طب ایک چیز اور بھی سامنے میں دیکھ رہے ہیں یہ بھی کہ آیا کے جو اس وقت صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ آپ گھر پر بیٹھے ہوئے ہیں یقین چھٹنیاں لے کے بیٹھے ہیں میڈیکل کے حوالے سے چھٹیاں ہیں آپ کی اور آپ اس کے باہرے ہیں گھر بیٹھ کے بھی لوگوں کا مزدوروں کا دکھ محسوس کرتے ہوئے یہاں سے گاہے بگاہے جو ان کے کام ہو سکتے ہیں وہ کام کرانی کوئیش کر رہے ہیں لیکن وہاں کی دفسران ہیں وہ کام کراتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں اس کے اندر ندیم بھائی بادر سے یہ ہے کہ ہم کرونا سے پہلے ایک ایک کرونا سے ایک مہینے پہلے جو ہے وہ ٹریک پہ آ چکے تھے لیکن اتفاق کی بات یہ ہے کہ کرونا آر کی وجہ سے ہم واپس چھ سات مہینے پیچھے چلے گئے وہ چھ سات مہینے پیچھے جانے کی وجہ سے ہی صورتیال پیدا ہوئی میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی ابھی ہمیں شاہد ایک مہینہ اور پریشانی کا ہوگا اس لیے کہ ابھی ہم کیونکہ ان کو پیسے میں دینے تھے وہ دے کے اب فارغ ہوا ہیں لیکن میں ناسون شاہ جو ہمارے وزیر بلدیات ہیں انہوں نے ہم سے یہ بات آگیا تھا بلکہ ابھی بجٹ کی میٹنگ میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جتنے بھی ریٹائرمنٹ کے افراد ہیں ان کو ہم زیروں کے اوپر لے کے آ جائیں اور ان کو تقریباً دیر عرب روپے کے تقریباً ان کے باجبات ہیں تمام جو کردہ جاتے ہیں ان کے پیسے ہیں اور دیگر لوگوں کے پیسے اس کے اندر ہیں وہ ہم اس کو صفر کرنا چاہتا ہے یہ وزیر بلدیات صاحب نے کہا تھا اور ابھی بھی میٹنگ میں انہوں نے کہا کہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ وہ پیسے ہم ان کو دے دیں اگر وہ پیسے مل جاتے ہیں تو ہمارے لیویرٹی نہیں ہوگی اس سے پھر دینا نہیں ہے تو پھر اور یہ کھل بھی رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ لوگوں کا ہمارے پر فائلیں آنا شروع ہو گئی ہیں کے ڈی اے کا جو لینڈ کا ڈی بانڈ وہ بھی اکرام میں شروع ہو گیا ہے وہ آمد تو وہاں سے شروع ہو گئی ہے لیکن جو پیسے ہمیں جہاں پہ خرش کرنے تھے وہ دس پرسنٹ کی وجہ سے ہم واپس اکرام میں تھوڑے سے ہم مشیبت میں آگئے لیکن میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ اگلے مہینے سے اگلا مہینے سے جو ہماری ریکوبری دوبارہ شروع ہو جائے گی اس ٹریک کے لحاظ سے اور دوسرا جو کمرشن میں تو پھر کہہ رہا ہوں کہ وزیر بلدیات سے بھی اور وزیر بلدیات سے بھی کہ فوری طور پر جو کمرشل پلارٹ کے ڈی اے کے ہیں جو آکشن ہونے چاہیے ان کو فوری طور پر آکشن کرنے کے نظام کرائیں اور جو ہمارے پبلک ہاؤسنگ کا سیکٹر ہے وہ لے کے ہم کیا بیٹھ کے چارٹنا تھوڑی ہم اس کو وہ پبلک کرتا لے کے آئیں لوگ ہم سے ڈیمار کر رہے ہیں لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کب آپ جو ہے پبلک ہاؤسنگ کے لوگ پبلک ہاؤسنگ کے آپ لے کے آئیں گے ہمارے پتا ہوں کہ چھے سو وہ پڑھے ہیں چھے سو وہ وہ پلان وہ فلیٹ پڑھے ہیں بلکل تیار ہیں لیکن صرف اشارہ آئیہ ہے گورنمنٹ میں چاہتے ہیں کرنہ میں وزیر آل ایک طرف سے وہ وزیر بلدی آل ایک طرف سے کہ وہ اگر آج یہ کہہ دیں کہ بھی آپ جو ہے اس کو الانس کرو میں سمتوں اگلے مہینے سے آپ کیوں پیسے آ جائیں گے لیکن ایلیکشن بھی جیتے ایلیکشن جیت کر اب آپ بھی گیا سی وی ای بن گیا لیکن ایسی سی وی اے کیا فائدہ جو کہ عوام الناس کو فائدہ ہی نہ پہنچا سکے آپ نے شارٹر و ڈیمانڈ آج تک منظور نہیں کر رہی کیوں آخر کیا وجوہات ہیں کون رکاورٹ سامنے بن گیا کہ ایک انہیں آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں سندھ گورنمنٹ کی طرف آپ تاریخ پر تو تمام وزراء کی کر رہے ہوتے ہیں لیکن بنیادی طور پر جو آپ جن کے تاریخ کر رہے ہوتے ہیں وہ وزراء ہی آج تک آپ کی شارٹر و ڈیمانڈ مزدور نہیں کر سکے میں اس کے اندر جو ہمارے مزدورکوں کے دوسرے نمائندے ہیں انہوں نے اس کے اندر بڑا ہی نیگیٹیو رول ادا کیا دیکھئے جس وقت سید گنی نے چارڈر امریہ تو وہ پورا کر کے چلے گئے تھے تین پائنٹ تھے جو کہ رہ گئے تھے اس چارڈر ڈیمانڈ کے اندر ہم مزدوروں کو کیونکہ یہ چارڈر ڈیمانڈ تین تیس سال کے بعد ہو رہا تھا کیونکہ بیس کے اندر بیانوے کے اندر ہم نے چارڈ ڈیمانڈ کرایا تھا چورانوے کے اندر اس کے بعد سے کوئی چارڈ ڈیمانڈ اپنی حملی شکت میں نہیں ناپس ہوا اب اس کے بعد چورانوے کے بعد سے دیکھ لیں کتنے اکنامیا چھ سات چھبیس سال کے بعد یہ چارڈ ڈیمانڈ ہو رہا تھا اور اس کے اندر بشمہ مراتیں ملنے ہی تھی اور ہم وزیر بلدیات سے بالکل کانٹیکٹ میں تھے اور وزیر بلدیات بالکل کرنے کے مورد میں تھے لیکن لوگوں نے کیا کیا کہ آخر کے اندر ایک حوالہ دیا کہ یہ سی بی اے نہیں ہے سمجھے ارے بھائی جب تک ریفنڈم نہیں ہو جائے ریفنڈم ہونے کے بعد کوئی جیت نہیں جائے اس وقت تک کوئی سی بے کسی ختم نہیں کر سکتا لیکن انہوں نے پیچھے سے ملازمین کے ان مراتوں کو حاصل کرنے سے روکا چھوڑا گھوپا ہے انہوں نے کہ وہ کسی طرح ملازمین جو چھبیس سال سے کوئی مراتیں حاصل نہیں کیتی کوئی چارڈ ڈیمانڈ نہیں ہوا تھا وہ ان کو مراتیں جائے رہے ہیں جی لیکن ایک بات اور بھی ہے کہ یہ آخر کب یہ خسارے کا معاملہ کب تک چلتا رہے گا اور کب تک آپ سین گورنمنٹ کے طرف دیکھتے رہیں گے کہ کب اپنے پیروں پر کھڑے ہوں گے اور خود اعتمادی کب پیدا ہوگی کہ جتنے بھی ملازمین ہیں ان میں اپنا خود یہ چلا سکیں جبکہ کسی دور ایک ریکارڈ رہا ہے کہ کے ڈی اے جو ہے وہ اپنے پیروں پر کھڑا تھا اور بتایا جاتا ہے کہ وہ خود لوگوں کو یا دیگر اداروں کو قرض فرام کرتا تھا میرے کچھ علم ایسی کے بات آئیے بلکل بات دراصل یہ ہے کہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ چھبیس سال پہلے ہم نے کیڈی اے مزیورن سی بی اے اس وقت سی بی اے تھی اس نے چارڈ ڈیوونٹ کر آیا تھا وہ بھی جو کیا تھا انہوں نے اپنے جو آج کے سپیکر ہیں سلامتر دورانی صاحب نے لیکن آج چھبیس سال گزرنے کے بعد ان کو ایک مرات مل لے تھی ان کو پروموشن مل لے تھے ان کو کے نامے مکان مل لے تھے ان کے بچے کے نامے اس کے اندر اپائیمنٹ ہو رہے تھے سب چیزیں اس کے اندر ان کو آلاؤنسس مل لے تھے ایک صرف آلاؤنس کے اوپر جو ہے صحیح دینی کو تھوڑا سختہ جس کی بیئی سے یہ رہ گیا اب اگلی بیٹنگ کے اندر جو ہونا تھا تو وہ پھر لوگوں نے اپنا کام شروع کر دیا کہ اگر ایک چھبیس سال کے بعد لوگوں کو جو مزدوروں کو مرات مل لائی ہیں اگر یہ مل گئی تو کیٹی مزدوروں دوبارہ سی وی بن جائی تھی میں یہاں آپ سے الفیا کہتا ہوں کہ مجھے صرف مزدوروں کو یہ مرات دلانے سے میرا مقصد تھا نہ ہی میرا مقصد یہ تھا کہ میں جی جاؤں گا یا ہار جاؤں گا میرا مقصد کبھی نہیں رہا کیونکہ ہم یہاں پہ جو کام کرتے ہیں مزدوروں کی فلا بیبوت کے لیے کرتے ہیں یہاں پہ کوئی ہم فائلیں وغیرہ کے لیے نہیں کرتے ہیں ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہاں پہ آتے ہیں اور اللہ کی رضا کرنے کے لیے کام کر رہے تھے لیکن نوہ نے نہیں چاہا کہ کسی طرح مزدوروں کو فائدہ ہو اور ان کو کوئی پروموشن ملے ان کے بچوں کے اپامیڈ ہو جائیں ان کے گھروں کو کوئی چھت مل جائے یہ نہیں چاہا ہے انہوں نے اور انہوں نے آخری وقت کے اندر جبکہ یہاں پہ میری خود رات کو میٹنگ ان کے گھر کے اوپر وزیر بلدیات گھر پہ ہوئی جس پر انہوں نے کہا یہ دے کوئی کام بینی تو مزدوروں کو کام بینی خود پیپل پارٹی جو ہے وہ مزدوروں کی ہم ہی ہیں اور لیکن پیچھلے سے لوگوں نے سورہ کیا گھوپا کہ انہوں نے کہا دیا اب یہ آپ کرامے چلا دینا کہ یہ سی بی اے ہی نہیں ہیں بھائی اسلامباد ہائی کورٹ کا فیصلہ موجود ہے جس کے اندر اس کے انہوں نے کہا کہ جب تک نئی سی بی اے نہیں بن جاتی نئے ریفرنڈم نہیں ہوتے اس وقتہ وہی سی بی اے رہے گی وہی اس کو مراتے حاصل رہے گی جو کہ ہمیں وہ سی بی اے بن کے کام کر رہی ہیں لیکن وہ نے ان کو گھما دیا میں نے پھر وزی والدیاز سے بھی کہا ادھر ہی کھڑھو کہ میں نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں کس نے آپ کے کانوں میں کہا کہ ہم سی بی اے نہیں ہیں آج ہم سی بی اے اور سی بی اے اس وقتہ ہیں جب تک نئے ریفرنڈم نہیں ہو جاتا یہ مزدور دشمن لوگ تھے یہ مزدوروں کا بھلا نہیں چاہتے ہیں بھلا یہ مزدوروں کے انہوں نے پیٹ میں کھنجر گھو پا ہے اور چھبی سال جو مرات ملی تھی وہ اس مرات سے بھی نہیں لیکن ہم جدو جایت کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہم فتح حاصل کرتے رہیں گے چارڈ ڈیمانڈ کرا کے رہیں گے اور کسی طریقہ رہیں گے میرا رب میرے ساتھ ہے مجھے کسی کی فکر لیں گے مجھے صرف میرا رب ہمارے ساتھ ہے انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ سے امید رکھتا ہوں کہ ہم اپنی زندگی زہود اچارڈ اور ڈیمانڈ کر رہے ہیں آجی شیخ صاحب آپ سے آخری سوال یہ ہے محترم کہ آپ کے ڈی اے کو کراچی ڈولمنٹ 30 کو اس کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں کیسا دیکھتے ہیں یقیناً آپ تمہیں بہت سارے لوگوں کی وہاں سے روزگار جو وہاں سے وابستہ ہے تو کتنی مشکلات کا سمزید سامنا کرنا پڑے گا اور کیا دیکھ رہے ہیں کہ آئے کل کو حالہ بہتر ہوتے میں نظر آتے ہیں یا اسی طرح سے جو ہے اس ان گورنمنٹ کے دب دیکھتے رہیں گے اور زندگی ہی گزر جائے گی میں مزدوروں کے لئے کہتا ہوں کہ دیکھو بھائی دنیا کے اندر اچھے بری وقت آتے رہتے ہیں یہ وقت بھی ہمارے پر تھوڑا مشکل کا وقت آیا ہے آپ پریشان بات ہوں اللہ تعالیٰ کیڈی اے کو سلامت رکھے آپ کے بچوں کو سلامت رکھے آپ کے دین کو سلامت رکھے تاکہ آپ ہم یہ مشکل پر گزر جائے گا میں کیڈی اے کا مصطبی بڑا روشن دیکھتا ہوں سمجھیں میں کیڈی اے کے مصطبی سے اکرام میں ناومیت نہیں ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ جس وقت ہم ٹریک پر چل گئے ہمارے کمیشل اکرام میں شروع ہو گیا اور ہمارے پبلک ہافسنگ کے یہ سیکٹر کھل گئے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کل جو لوگ ہمارے دشمن بنوئے تھے انشاءاللہ تعالیٰ وہی ہمارے پاس آئیں گے اور اپنی شبار سے ہم سے کرائیں گے انشاءاللہ میں کیلئے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ مایوس مت ہوں ایک دو مہینے کی بات ہے انشاءاللہ تعالیٰ ایک دو مہینے کے اندار اللہ نے چاہا اس کے سننے چاہا تو آپ دوبارہ جو ہے اسی طرح انشاءاللہ اپنی تنکہ وقت پر ملے گی پینشن وقت پر ملے گی اور جو ریٹائر ہو گیا ان کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کے واجبت ملے گی یہ تھے آج کے ہمارے مہمان سیاسی سماجی جائزہ کے حوالے سے عبدالعومتین شیخ صاحب جو کہ مزدور یونین کے ڈی اے کے سی وی اے کے چیئرمین ہیں اور یہ گھر بیٹھے بھی بشک پہ ضرور ہیں لیکن اس کے باوجود گھر بیٹھ کے بھی انہوں نے اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں لیکن ان سے سوال یہ بھی کیا گیا تھا اس دوران کے آیا کہ جس طرح سے خسارے میں جا رہا ہے کے ڈی اے کے ادارہ اور آپ نے کن جگہوں سے کیسے میڈیکل کی سہولیت لے لی لیکن انہوں نے وضاحت یہ کر دی کہ میں نے ادارے سے کوئی پائی پیسہ اس وقت نہیں لیا ہے میں نے اپنی مدد آپ کے طرح خود اپنے پاس سے اس کا اپنے پیرو کا آپفیشن کرایا ہے گھٹنے کا اور اس کے بعد جلد جلد سہدیاب ہونے کے بعد بہت جلد ہے وہ کے ڈی اے جو اکسیوک سینٹرل کو جوائن کر لوں گا اور لوگوں کے مسائل وہاں بیٹھ کے دوبارہ حل کروں گا میں نادیم بھائی آپ کے ایم سیون کا شکریہ دا کرتا ہوں مزدور کی تکلیفوں کے حوالے سے میں یہاں بیٹھ کے بھی میں یہاں بیٹھ کے بھی فالتو نہیں بیٹھا ہوں میں یہاں بیٹھ کے بھی میں پورا یہاں سے کیونکہ آج کل تو بہت بڑا دور ٹیلی فون ہے بڑا سب ہے فیس بوک ہے سب ہوں اس کے معلومات کے لیاس سے ہم اپنے اپ ڈیٹ ہو رہے ہیں اپ ڈیٹ دے رہے ہیں یہاں سے بھی لوگوں کے مسائل ہوت کر رہے ہیں انشاءاللہ جب تک سانس ہماری باقی ہے اسی طرح خدمت کرتے رہیں گے اور اللہ کو راضی کریں گے آج تک کے لیے اتنے ہی آج کے سیاسی سماج جائزہ پروگرام کے لیے آئندہ پروگرام کے لیے نئے مہمان کے لیے پھر حاضر ہوں گے جب تک ندیم صدیت کو اجازت دیجئے اللہ حافظ